نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنو حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جو بھی محبت نال میرے تے درود پڑھ دے میں اس دا درود سن بھی لینے اور اس نو پہچان بھی لینے جلسہ سیاسی ہووے یا مذہبی ہووے ہر بندے دی کوشش ہوندی یہ کہ میرا لیڈر میرا پیر میں نو دیکھے جدو میں نعرہ مارا دور تو ٹل مار کے لوگ گلے بٹھا دین دے سیاسیاں دے نعرہ مار دیا اور پیر صاحب دی بات کر دیا لوگ بنا ٹل مار دینے کہ شاید میرے تے نظر پہ جائے پر میری آقا فرماندے نے تو رات دی تنہائی ویچ بند کمرے ویچ بھی ہو لیجیا بھی درود پڑے ہے نا تیرا نبی تنو ویخ بھی لوے گا تے پہچان بھی لوے گا اس یقین دے نال کہ اسی درود پڑھ رہے ہیں تے گمبہ دے خزرہ دا مقین ساڑھا درود پڑھنا سون بھی رہنے اور سانو ویخ بھی رہنے جدو اس یقین نال درود پڑھو گے تو چس آ جائے گی ذرا محبت نال درود پاک پڑھ لو السلام علیکہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطیب اسلام استاذ العلاماء مخصن آل سنت حضرت اللامہ مولانا غلام شبیر نقشبندی صاحب نے بڑی محبت دے نال میں نے اے حکم فرمایا کہ حضرت اللامہ عصد عباس رزوی صاحب آپ دے رفاقہ اور میلو والد غیور سنی مسلمان ایک ایسی میفل دا ارادہ رکھ دے کہ جدے اندر حضور دی محبت و شریعت دا پیغام بھی پہنچایا جائے اور کربلا دے شہیدان دی بارگاہ وچھ خراج اقیدت بھی پیش ہوئے اور انہ دی شہادت دا مقصد بھی سمجھایا جائے خواہشے کہ تُو حاضر ہو میرے کریم رب نے کرم فرمایا وعدہ مطابق حاضری دی توفیق نصیب ہوئی میں آپ تمام حضرات نو بالخصوص مسجد انتظامیان نو مبارک بات پیش کر دائیں کہ اتنی عظیم و شان میفل دا احتمام کیتا تاں کہ حضور دے غلامان نو وضو کرا کے نماز مغرب دی ادائیگی تو بعد اللہ دے گھر وچ بٹھا کے درود و سلام دے نغمے پڑھوا کے پھر اہل بیعت دا ذکر کر کے دسیہ جائے کہ یوں بیان کرتے ہیں سننی داستان اہل بیعت حضراتِ گرامی میری اور آپ دی ایک پہلی ملاقات اور تواری میری پہلی ملاقات دا سبب ہی ذاتِ رسالت ماب ہے وضور دی نسبت دی وجہ تو تُسی اور میں مل بیٹھے ہاں اللہ تعالی اسی طرح ہمیشہ سرکار دی محبت بچ مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے علمائے کرام کسرد نال تشریف فرمانے دور دراستو رتو کالا تو ارد گرد علاقیاں تو میرے بھائی حضرت علامہ خاویر عباس صاحب آپ صدو والتو تشریف لے آئے اللہ تعالی جو جتھو جتھو آیا ہے سب نو ہر ہر قدم تے رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے آپ توجہ فرماؤگے میں نے جتنی دیر گفتگو کرنی ہے با مقصد گفتگو کرانگا تاکہ میں اپنی بات سمجھا بھی سکا اور میری آمد دا مقصد بھی پورا ہو جائے محفل مسجد وچو ہوئے یا بازار وچو ہوئے محفل جلوس دی شکل وچو ہوئے یا کسی گھر دے اندر محفل ہوئے مقصد دے ہی ہوند ہے کہ آن والیاں دی تربیت کر کے انہاں نو سونے نبی دا تین سمجھا دیتا جائے اور اگر میفل دا نتیجہ نظر نہیں آیا میفل دا رنگ نہیں نکلیا ساڑے ہاں اپنی طبیعت دے مطابق میفل منائی جان دیئے لوگ دس دن پانی دی سبیل لگانا سواب سمجھ دینے اور دس دن بندیاں نو روک روک کے منت کر کر کے سبیل تو پانی پلان دینے اور دسویں دن نا زمین تے پانی تے جگڑا کر رہے ہوں دینے کہ پہلے توں کیوں پہ علام ہے یعنی سمجھ دینے کہ صرف دا دن ہی اصائے معاملات کرنے نے حالانکہ اگر توں حسینی بڑھنا ہے تے دا دنا دا نہیں بڑھنا تیرا دن بھی حسینی ہونا چاہید ہے تیری رات بھی حسینی ہونا چاہیدی ہے تیرے وجود تے کنٹرول ہی حسینی نظام دا ہونا چاہید ہے توں دس دن بھی لوگا نو راضی کرتے دس دنا تو بعد جیڑا لنگر پکڑ پکڑ کے شاپر ونڈے نہیں نا اس لنگر وچوں ناراض پہن دے کاروی تے حصہ جانا چاہیدہ ہے نا کسے غریب دے کاروی تے حصہ جانا چاہیدہ ہے تاں کہ توں دس دے میں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اسی میفل دی حد تک اپنے آپ نو رکھ دے ہاں میفل دا رنگ نظر نہیں آدھا اس دی بہت ساری وجوہات نے ایک وجہ تو اے بھی ہے کہ اسا نے جانور زبا کرانا ہووے تو کسائی کابل ڈون دے ہاں جتی مرمت کرانی ہووے تے موچی بھی کابل ہونا چاہیدہ ہے صرف لیٹرین بنوانی ہے تے اوہ مستری بھی کابل ہونا چاہیدہ ہے گڑی دا موبلائل یا موٹر سیکل دا موبلائل چین کرانا ہے تے مکینک کابل ہونا چاہیدہ ہے سانڈ لگانا ہے تو آپریٹر بھی کابل ہونا چاہیدہ ہے لیکن دین نو اتنی عامیت بھی نہیں دیندے کہ نبی دا دین سکھنے تو جنو ممبر تے بٹھانے ہیں اوہی کابل ہے کہ نہیں اسی صرف لوگان دیاں سوراں دیکھ دے ہاں اور دفعہ تن یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی اج اپنی طبیعت یا تقریران کرائیاں جا رہیاں نے نوٹ وکھا کے تے لوگان دے خطابات بدلے جا رہے نے اپنی طبیعت دے لوگ بلائے جا رہے نے ای وجہ ہے کہ تیری محفل وچھ لنگر کھان والے تے پنچ ہزار نکلے فجر وے لے تے پنچ بندے بھی نہیں سن آئے کیونکہ تُو طبیعت راضی کردہ رہا تُو شریعت راضی نہیں کی تھی ایک محفل او منہ جد اچھ کنٹرول تیری طبیعت دا نہ ہووے میرے محمد دی شریعت دا کنٹرول ہونا چاہی دے تو پھر ویکھیں تیرے پنڈ والے بولن گے تے زبان تے ابو بکر دی صداقت بھی آئے گی جدوں معاملات کرن گے تے کردار وچھ عمر دی عدالت بھی آئے گی تیرے پنڈ دا نوجوان جنہیں طبیعت دی محفل کی تھی یہ اکھا دی بے حیائی نہیں گئی ایک واری شریعت دی کر کے ویکھے یہ اکھا نو سمان دے حیائی دی خیرات نہ مل گئی تو میں نو پکڑ لے نا قرآن نہ لیں گے پیار ہووے گا جمیں علی المرتضی نے پیار کیتا ہے پر افسوس یہ ہے کہ اسید محفل اپنی طبیعت بھی کر دے ہاں شریعت ہی نہیں کر دے کتنے دن ہو گئے نے یکم محرم تو آج تک ہر پن محفل ہر گرا محفل دن نو محفل رات نو محفل سوال اے ہے کہ اتنے دن خالی سبیلہ تے پانی پیتا ہے یا پیغام حسین بھی سمجھیا ہے اتنے دن صرف لنگر کھا دے یا کربلا دے شاہ سوار دی شہادت دا مقصد بھی سمجھیا ہے پانچ منٹ ذرا غور کر اس بات دے کہ تیرے پتر دے نقش بھی کو جے ہونا تے رنگ بھی مارا ہو گئے تو پھر بھی توپنے کھلون دیندہ تے جدا پتر سر تو پیر تک میرے محمد دا ہم شکل سی اس علی اکبر دے ٹکڑے کیوں کر آئے کربلا دے وچ امامہ کیوں چاہتن منواریا کربلا دے وچ امامہ کیوں چاہتن منواریا سوچے یا تو بھی قدی کر غور مسلم پیارے یا اسی کیونکہ حسین سمجھنا چاندے ہاں ٹولے مائیے دے نال اسی حسین سمجھنا چاندے ہاں دوڑے یا نال اسی حسین سمجھنا چاندے ہاں سورا نال اے ہی وجہ ہے کہ کنادہ چسکا پورا ہو گیا حسین سمجھ نہیں آیا کیوں حسین چرسی کولو سمجھ نہیں آئے گا پنگی کولو نہیں سمجھیا جائے گا حسین اتنا پاکیزہ ہے انہوں سمجھن واسطے سمجھان والا بھی میرے علی شاہ ہونا چاہیدہ ہے انہوں سمجھن واسطے سمجھان والا بھی زیال امد پیر محمد کرم شاہ ہونا چاہیدہ ہے وہ بندے دیاں ٹنگا پاوے نہ ہونا ویل چیرتے بھاکے سمجھاوے کہ حسین سمجھ آئی جاندہ ہے جدو مغرب دی نماز ہوئی سی تو مسجد بھی اتنا رش نہیں ہویا ہوئے گا تو انہیں جدو اشادی ہو نہیں ہے تو پھر بھی اتنا رش نہیں ہونا ذکرِ حسین سن کے نکل جانگے کیوں ایک غم کرنے والے نے کم کرنے والا نہیں اور حسین راضی ہوتے کول ہون ہے جنہیں حسین والا کم بھی کرنا ہے محفلہ نے ساڑھے تھے کی نتیجہ نکلیا ساڑھی طبیعت وچ کی تبدیلی آئی رنگ وچ کی تبدیلی آئی انداز وچ کی تبدیلی آئی حالانکہ تاریخ دستی ہے کہ بندہ صرف نماز کسے امام پچھے پر لوے تھے بدل جاندہ ہے اگر پڑھان والا مخلص ہوئے علماء دیوبند نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے اہل سنت دے علماء نے بھی اسنو بیان کیتا ہے دونوں طبقات دی علماء نے اس واقعہ انو بیان کیتا ہے ذرا سمجھے ہو مدینہ پاک ہے مسجد نبوی ہے تھوڑی میری گل سمجھے ہو میں ترنم لگا دے آنگا میں پہلے دس رہے ہیں میں سور لان نہیں آیا میں سونے دا دین سمجھانا آیا سور لان دے آنگا کیوں کہ جیڑے خالی سورتے بول دینے نہ اور پھر کہن دینے مولوی آپ نہیں سی لا سکتا تتاں سورتے خلاف بولیا حضور زیال امت پیر محمد کرم شاہ لازری رحمت اللہ علیہ کو لو کسے نے پوچھے یا پیر جی اے نانال پیر محمد کرم شاہ کیوں لکھ دے ہو پیر کیوں لکھ دے ہو تو آپ نے فرمایا بھئی مجبوری بن گئی ہے لوگا انو دسنا ہے جائل پیر نہیں ہوں دا عالم پیر ہوں دے تو انو مجبوری بن گئی ہے لوگاں واسطے کے سورسی بھی لا سکتے ہیں لیکن جدوں وقت ہوئے سوراندہ ہو دوں سورا لا ہوتے جدوں دین سمجھان دی باری آوے فردوں دین سمجھانا پیندا ہے مدینہ پا کے ذرا سمجھنا اس واقعہ تو ایک نوجوان لڑکی نماز پڑھ کے مسجد نبی تو نکلی ہے انہیں محسوس کیتاں کوئی میرا پچھا پیا کر دے چوکویچ لڑکی کھڑی ہو گئی مڑ کے دیکھے آت ایک نوجوان سی لڑکی نے پچھیا تو میرا پچھا کیوں پیا کر دے نوجوان نے اپنی محبت دائزار کی تا لڑکی پاک دامن سی انہیں سوچیا میں اپنی جان بچا لوانگی مگرے کدرے اور مو مارے گا کوئی ایسا کم نہ کرا کہ ادھے دل وچ بھی صرف مصطفیٰی مصطفیٰ آ جائے ادھا قدم بھی مسجد دی طرف ہو جائے تو لڑکی نے کہا کہ نوجوان میں نوں کس طرح یقین آوے کہ تیری محبت سچی تو اپنے کول بھی سچا انہیں کہا کہ تُو آزمال ہے لڑکی نے کہا کہ میں نوں عورتیں کوئی چیز نہیں چاہی دی ایک شرط ہی اگر پوری کر دے ایک بات ہی اگر پوری کر دے تو پھر میں تیری من لماں گی تو لڑکے نے کہا حکم کر تارے توڑ کے لے آماں سونا چاہی دے کوئی چیز چاہی دیئے انہیں آکھیا نہیں نہ تاریاں دی لوڑ نہ سونے چاندی تہیریاں دی لوڑ بس شرطے وے چالی دن تکبیر اولاد نال عمر پچھے نمازان پڑھ لے چالی دن تکبیر اولاد نال فاروق اعظم پچھے نمازان پڑھ لے اکتالیسوہ دن آئے گا گل توں کریں تے من میں لوانگی لڑکے نے آکھیا پھر زبان بھی پکی روی میں ان فجر تو نمازان شروع کر دیاں گا تے چالی دن تکبیر اولاد نال پہلی سب بچ نماز پڑھ لے ہیں لڑکی نے کہا ٹھیک وعدہ ہو گیا لڑکا خوش ہو کے وعدہ کر کے چلا گیا کہ چالی دن آباد اے مل جائے گی تے لڑکی خوش ہو کے چلی گئی جدے پچھے میں کھڑا کر رہیاں او دے تے سائے کو لو بھی شیطان نسیہ کردہ ہے او تے جیڑی گلی پہ جائے او تو شیطان رستہ چھڑ جاندہ ہے ان نمازہ شروع ہو گئی ہیں دو دن لنگے پانچ دن لنگے جدوں دس دن گزر گئے لڑکی نے سوچیا آج ذرا ٹیسٹ نہ کران کہ عمر دی امامت نے کوئی تبدیلی لیان دی ہے کہ نہیں لیان دی جدے پچھے کھڑا کیتا ہے انہیں کوئی سبغہ تلنا دا رنگ چڑھایا کہ نہیں چڑھایا لڑکی نماز پڑھ کے چوک وچھ کھڑی ہو گئی دروازے وال نظر ہے انہیں مسجد تو نکلے گا تو پتا چل جائے گا لوگ نکل رہے ہیں اچانک لڑکی نے دیکھیا نوجوان نکلے ہیں انداز بدلے ہیں سارتے امام ہیں نظرہ چکیاں نے زبانتے درود دے نغمے نے اکھا مچ مصطفیٰ دے حسندہ جلوہ ہے آج نہ سجے ویکھ رہے ہیں نہ کھپے ویکھ رہے ہیں نظرہ چکا کے جدھوں لڑکی دے قریب تو گزریا لڑکی نے آواز دے کے کہا نوجوان چالی دنا مچو کتنے لنگے کتنے باقی رو کے کہندہ پہنے میری یہ کار چلی جا پتا نہیں عمر دی مامت وچکیاں کمال ہے ان دل فرول کے ویکھے ہے ان اندر تو نہیں دس دی اندر آمنا دا لال پیا دس دا سوال اے ہے اسیوی تے لنگر میلاد دے کتنے کھا بیٹھے ہیں سوال اے اسیوی تے کتنے جمعے پڑے کتنیا نمازہ پڑیاں غلامی رسول دے نارے بھی لائے آل بیعت دا ذکر بھی کیتا ذرا اپنے اندر جھانکے ویکھتنو دل وچ کملی والے دا غلام نظر آرے اے کے نہیں دیکھو کربلا دے اندر کربلا دو کرداران دا نائیں کربلا دو کرداران دا نائیں ایک ہے یزیدی کردار ایک ہے حسینی کردار اور میں اسمو ذرا اور آسان کر کے سمجھا دیاں کربلا تو قیامت تک یزید بھی فرد واحد دا نام نہیں کربلا تو قیامت تک حسین بھی فرد واحد دا نام نہیں بلکہ کربلا تو قیامت تک ہر بدینو یزید کیا جائے گا ہر اچھائی نو حسین کیا جائے گا ہر گناہ دی طرف اٹھیا قدم یزید کہلائے گا ہر نیکی دی طرف اٹھیا قدم حسین کہلائے گا ذرا اور بھی آسان کر دیاں اگر کوئی پنجاب دا گورنر بھی ہوئے ادھے جو یزید نظر آئے گا کوئی ویل چیرتے بیٹھا ہوئے گا ادھے بھی چھو حسین نظر آئے گا یعنی ہر اچھائی حسین ہے اور ہر برای یزید ہے آسانے دیکھنے ہیں کہ اسی زبان اور کردار وچھ کدھی پیروی کر رہے ہیں جدھی زبان تے اور ہوئے اور کردار اور ہوئے انہوں منافق کیا جانے ہیں جیڑا منافق ہے نا قرآن نے کافر کو لو اتنا نہیں درائیا جتنا منافق کو لو بچندی بات کی تھی جدہ زائر اور ہوئے اور باطن اور ہوئے میں نے اور آپ نے ذرا کچھ دیر اس بات تے غور کرنا ہے کہ زبان دے نال تے حسین دے نارے نے کردار کے دے نال پیا مل گیا یزیدی کردار ہے نماز چھوڑنا حسینی کردار ہے نماز پڑھنا اور انج پڑھنا کہ نماز دی لذت نو خنجر دی تار بھی نہیں توڑ سکی نماز انج پڑھنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضورد صحابی نے آپ لمبی عمر دی دعا کردے ساتھ دنالی کہندے نے لوگو میں لمبی عمر دی دعا اس وجہ تو کردائیں کہ تین لذتاں ایسیاں نے کہ دل کردائے عمر لمبی ہوئے تے میں اے لذتاں زیادہ لما تو پچھن والے نے پچھیا اوہ کیڑیاں لذتاں زیادہ لمبی عمر لینا چاندے ہو فرمایا پہلی لذت ہے لذت سجدہ جدو میں سر سجدہ رکھ کے سبحانہ رب یلعالہ کہنا ہے میں نے اتنی لذت آن دی یہ دل کردائے عمر لمبی ہو جاوے میں لمبی عمر اللہ دی بارگاہ بھی سجدہ کردائیں تو میرے بھائیو کیونکہ وقت متحمل نہیں میں اپنے مضمون دے نال وابستہ چیزیں بیان کرنگا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو محرم اور دس محرم دی درمیانی رات حضرتِ غازی عباس نے اپنے سم نے کھڑا کر کے فرماندے نے عباس اس بات تے گوا رہنا کہ چار چیزان وچھ حسین نے بڑی لذت مل دی ہے تو پچھیا پائی جانو کیڑیاں نے فرمایا پہلی لذت سجدے بھی چاندی ہے جدو نماز پڑھ دیں تو بڑی لذت مل دی ہے دوجی لذت قرآن دی تلاوت بھی چاندی ہے تیسری لذت اللہ دی بارگاہ وچھ دعا منگن وچھ لب دی ہے اور چوتھی لذت استغفار دی کسرت وچھ مل دی ہے تو یزیدی کردار ہے نماز چھوڑنا حسینی کردار ہے نماز پڑھنا ہر بندہ پنج منٹ وچھ فیصلہ ہو جائے گا کہ اسی اندرو کے دینال ہاں نماز تے کتنے حاضر ہون دینے تے کتنے غائب ہون دینے اگر تو واقعی حسینی بن جا قدیتے بن کے حسینی دس جا جے شر نہ جاوے تے میں نو پھڑ لیں اجل نو کہہ دیں حسینی یا میں جے ڈر نہ جاوے تے میں نو پھڑ لیں کسے یزیدی دے کول ناصر تو صرف مولا حسین کہہ دے خدا دی سوئے جے نائی سن کے مر نہ جاوے تے میں نو پھڑ لیں مگر تو کردار دا بھی تے حسینی بھڑ لیں تو حضراتِ گرامی سب تو پہلی باتیں ہے کہ اساں حسین دا صرف ذکر کردے ہاں یا کردار بھی اپنا ہے کون آلِ رسول کون حسین کون حضور دی آل لوگانے تے ٹھیکہ لیا ہویا ہے نا ترہ ترہ انداز اپنا دے نہیں میں کہنے دنیا میں مانے اور پتر نہیں جمعہ جڑا سننی تو بڑھ کے حضور دی آل نل پیار کر سکے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کو ششے قدم زہرا کے بچوں کا مجھے مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا زہرا کے بچوں کا مجھے مجھے ساڑا کی داری مانے وے کون آل رسول اسی خادم آل نبی دے ہاں سڑی جند تے جان حسین دتے پتر بھرا سب راہ خدا کتابوں ایسان حسین اصا سنیا کون کدھے نہیں بھلنا جڑا پڑیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ چھوڑو ساڑا دین ایمان حسین اسی آل رسول دے غلام اور گج وج کے کہنے ہیں کہ پورے یقین اشک سے کر ذکر پنج تن پورے یقین پہلے یقین دل وچ بٹھا کہ انادہ پیار نہ ہو یا نہ رب اللہ بڑھ لیں نہ رسول اللہ بڑھ لیں سجدہ قبول ہوئے گا انادہ محبت دے نال عبادت قبول ہوئے گا انادہ پیار دے نال پورے یقین اشک سے کر ذکر پنج تن جدوں علی دا نام آوے تو علی نو مرتضا بھی کہے شیرِ خدا بھی کہے مشکل کشا بھی کہے تاجدارِ حل عطا بھی کہے علی نو مومنا دا امیر بھی کہے صحابہ دا مشیر بھی کہے میرے سونے محمد دا ویر بھی کہے جدوں علی دا ذکر آوے تو کہے اسلام جسم ہے علی ریر دی اڈی ہے ریر دی ہڈی اگر کمزور ہو جائے یہ بندہ نہیں چل سکتا علی نو نکالو گے دین بھی نہیں چلے گا کون علی جنہیں پل سرات پار کرن دا ویزا دین ہے او علی کون علی جدی محبت ہوئے تے مومن بندہ ہے جدہ بغضا جائے تے منافق ہو جایا کرتا ہے بندہ کون علی او علی کے جنہوں نبی پاک نے فرمایا لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی علی دا تے میرا گوشت ہی کہے علی دا تے میرا جسم ہی کہے پورے یقین و عشق سے کر ذکر پنج تن جدہ سیدہ فاطمہ زہرہ دی بات آوے تو کہے نبی دی اکھان دا نور فاطمہ دل دا سرور فاطمہ کلیجے دی تھنڈک فاطمہ کون فاطمہ حسنین دی امی فاطمہ کون فاطمہ اس شان والی جنہوں دودھ پلا دے وے رب انہوں امامت عطا فرما دیندہ ہے وہ امام بن جاندہ ہے جنہوں فاطمہ دودھ پلا دے وے سیدہ تیبہ تاہرہ زاہدہ راکیہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ جنہ کی عورتان دی سردار حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے فاطمہ چل دیئے میں نو سونے آقا دا چلنا یاد آ جاندہ ہے فاطمہ کھان دی ہے میں نو آقا دا کھانا یاد آ جاندہ ہے جدے نال نبی راز دیاں باتاں کر دے نے او فاطمہ پورے یقین و عشق سے کر ذکر پنج تن حسن حسین دی باری آوے کہ دومے ویر مل کے کھلون تے نبی جی تصویر بن جاندی ہے ایک سر تو سینے تک ہم شکل ایک سینے تو قدمہ تک ہم شکل دومے ویر او نے جنہ نو نبی نے فرمایا ہے جیڑا انہ نال محبت کر دے او میرے نال محبت کر دے دومے ویر او نے جنہ نو نبی نے فرمایا ہے تو اڑے نال پیار کرن والے نال میرا رابوی پیار فرماندہ ہے دومے ویر او نے جنہ اسلام نو بچایا ہے حسین دا ذکر آوے تو کہے سجدے بچے نے حسین دے سجدے دا صدقہ مسجدہ آباد نے حسین دی قربانی دا صدقہ حسین دی باری آئے تو کہے جنتی جوانہ دے سردار حسنو حسین نے پورے یقین و عشق سے کر ذکر پنج تن جدو امام زین اللہ بے دین دی باری آئے پھر بھی سلام کہے امام باکر دی باری آئے پھر بھی سلام کہے امام جعفر صدق دی باری آئے موسیٰ قاظم دی باری آئے حسن عسکری تو لیکن امام میتی تک یہ سید دی باری آوے پورے یقین و عشق سے کر ذکر پنج تن وہ گوڑلچ لیٹیا محر علی ہووے یا بغداد و جلیٹیا عبدالقادر جیلانی ہووے وہ عجمیر و جلیٹیا مہین و دین چشتی ہووے یا لاہور و جلیٹیا داتا علی حجمیری ہووے یہ سید دی باری آوے پورے یقین و عشق سے کر ذکر پنج تن پر ذکر صحابہ سن کے مگر باولا نہ ہو پر ذکر صحابہ سن کے مگر باولا نہ ہو او دو حلقہ کیوں ہو جاننا ہے جدو نبی دے یاراندی بات آندی ہے اگر انہ دا ذکر کیتے ہیں نبی راضی ہون دیتے انہ دا بھی تے کیتے ہیں نبی راضی ہون دینا میں ایک جگہ تے ہی بات کیتی حضرت ابو بکر عمر دا نہ لیا تو ایک بندہ کھلو کے کہاں دا ہے مولوی کوئی گل بڑھائی نہیں توں محرم مچ ابو بکر عمر دا نہ کیوں لینے یہ ذکر دکر بلاوا لینے تے محرم بیان کر دیا ابو بکر عمر عثمان نہ کیوں لینے میں کہا ساڑھیا دو مجبوریاں نے کہندہ ہے اوکی میں کہا توں اے نا کڑ کے کربلا دے بہتر پورے کر دے میں نہیں لیندہ کیونکہ نا لوگ سلاوات دی چوم وچ نا تے چھالویچ بڑیاں ڈنیاں مار جاں دے کربلا وچ مولا علی دے نو پتر شہید ہوئے نا دو نہیں ہوئے تے کربلا دے شہیدہ دے نہ لوو اگر کربلا دی فیرست اٹھا کے دیکھو نو تے میرے نبی دے سا بھی شہید ہوئے نا تیرہ صحابہ دی اولاد شہید ہوئے صحابہ بھی کربلا وچ انہ دی اولاد بھی کربلا دے اندر موجود شہید ہوئے نا ابو بکر و عمر عثمان نہ کڑیے تے کربلا دے بہتر پورے نہیں ہوں دے میں کہا اسی عشق والے ہاں عدب والے ہاں اسی حسین نو بھی سلام دے نیا حسین دے سارے ساتھیانو بھی کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سب شہیدانو سلام تو پہلی مجبوری یہ ہے کہ کربلا وچ اے نا نا انتے بہتر پورے نہیں ہوں دے ہسی اے نا لے کے تے کربلا دے شہیدانو سلام دے نا کہنے لگا تے تیری دوجی مجبوری کہڑی یہ کہ ابو بکر دا نا لے نا ہے میں کہا توں ابو بکر کڑ کے سیدان دا شہید رہ پورا کر دے تُو ابو بکر کڑ کے سیدان دا شہید رہ پورا کر دے کہنے لگا کی مطلب میں کہا تے نا سیدان دا شہید رہ ہون دے کہنے لگا جی ساڑے تے بچے بچے نا یا دے میں کہا جعفر صادق دے والد دا کینہ ہے کہنے لگا جی امام باکر میں کہا امام باکر کی دے پتر نے آکھے زین العابدین دے میں کہا زین العابدین کی دے پتر نے آکھے امام حسین دے میں کہا امام حسین کی دے بیٹے نے آنکھ مولا علی دے میں کہا سیدان دا دادا کون آنکھ مولا علی میں کہا ان جس ذمہ داری دے نال امام جعفر صادق دے باپ دا شجرہ دسیئی ذرا دا سنا دی مان دا کی نائیں کہن لگا جی ام فروا میں کہا ام فروا کے دی تیئے آنکھیں جی او کاسم دی میں کہا کاسم دا با کونے آنکھیں محمد میں کہا جی میں دلیری نال او نال یہی انہیں تھیوی دسی محمد کی دا پترے آکھیں ابو بکر صدیق دا میں آکھیں سیدان دا دادا علی یہ تے نانا ابو بکر صدیقے ابو بکر کٹ نہ کربلا دے بہتر پورے ہوندے نہ سیدان دا شجرہ پیا پورا ہوندے کوئی آل نبی تو سردہ ہے کوئی آران دا انکاریے ذرا دل دے نال انصاف کریں گئی مت دوہاں دی ماریے ممتاز مزاراں رلیاں ہن پی اج تک پل دی یاریے ہے پاکی عقیدہ سنیاں دا نوری آل حضور دی ساری کہن لگا مولوی تُسی علیدہ ذکر نہیں کر دے میں کہا جلیا میں تے آمانا میں تے ہاں ہی علیدہ پتر جی میں علیدہ ذکر اسی کر دے یا تُسی نہیں کر سکتے علی کے نام سے قسمت جگاتے ہیں تیرا نے جب علی کے گنگناتے ہیں علی والے تیرا نے جب علی کے گنگناتے ہیں علی والے علی حیدر علی ظاہر علی شاہد علی غالب علی کے ذکر سے دنیا بساتے ہیں ہیں علی والے ہیں علی والے علی کے نام والے تو ہمیشہ کام والے ہیں غریبوں بے قسوں کے کام آتے ہیں علی والے غریبوں بے قسوں کے کام آتے ہیں علی والے علی والے زمانے زمانے میں ادھورے کام مت کرنا قسیدہ کو عقیدہ بھی سناتے ہیں علی والے قسیدہ کو عقیدہ بھی سناتے ہیں علی والے ابو بکر عمر عثمان کی عظمت مسلم ہے عقیدہ یہ علی والا سکھاتے ہیں علی والے عقیدہ یہ علی والا سکھاتے ہیں علی والے علی کی آڑ میں بغزِ صحابہ چل نہیں سکتا علی کی آڑ میں بغزِ صحابہ چل نہیں سکتا کیوں؟ علی کی روشنی میں جگمگاتے ہیں علی والے علی کی روشنی میں جگمگاتے ہیں علی والے حضرتِ مولا علی کلو اتھے نا لوگ بڑے اشکال پاندے ہیں میں کہنا ہے کوئی جگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی الف اور با علی سے پوچھ لیتے ہیں کسے نے پوچھیا سی علی ابو بکرو عمر دے بارج کی کہن دیو فرمایا ہما امامانِ عادلانِ قاسطانِ کانا علالحق وماتا علی امام بھی نے عادل بھی نے قاسط بھی نے جب تک رہنے حق تے رہنے جدو دنیا تو گئنے تامی حق تے ہی گئے دے حضرتِ مولا علی دی اپنی دعا ہے اے اللہ علی دی تمنا ہے جدو زندگی گزار کے دنیا تو رخصت ہوئے تیرے کو لاوی تے علی دے نام آمال وچھ عمل ایسے ہونے چاہی دینے جیسے عمر تیرے کو لے کے آیا تو حضرتِ گرامی آلِ بیتِ رسول دی محبت بہت ضروری ہے اور اتھے اے بات بھی ارض کر دیا کہ جو آلِ رسول دی محبت بھی جو تھوڑا جیا بھی شک رکھے نا او انسان کہلان دا حق دار میں بلکہ اولائے کا کل انا میں بل ہم عدل او ڈنگران تو بھی بتر ہو گئے ہیں کہ جدے دل وچھ حضور دی آل دی محبت نہیں کیوں نبی دا خون اتنا پاکیز ہے نبی دی آل اتنی تحارت والی ہے کہ نبی دے خون دا حیات درندے بھی کر دے نبی دے خون دا حیات خلیفہ جعفر المتوکل علالہ دا زمانے ایک زینب نامی خاتون نے نبو ودہ دعویٰ کر دیتا پکڑ کے لیاندہ گیا خلیفہ نے کہا کہ تیرے کو لو اصلا دلیل نہیں منگنی کیونکہ امام آزم نے فتوہ دیتا ہے کہ اگر کوئی نبو ودہ دعویٰ کرے تو کوئی آنکھے نہ دلیل دیتے جیڑا دلیل منگے گا وہ بھی کافر ہو جاوے گا دلیل تتاں منگیے یہ کوئی راہ ہوئے حضور فرمان دے نے میں آخری نبییاں میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نبی اچھا میں نو ایک بندہ کہن لگا مولوی تو کدی علی نو پہلا نمبر دے دے اسی سارے ہاں دادب کرانے میں کہا چوتھے نمبر دی تکلیف کیے کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی مرض کدہ بھی علاج کر لوانگے پر دس نبچ چوتھے نمبر تے اگر من نے تے موت کےڑی پہن دیئے کہندہ جی چوتھے نمبر تے علی نو خلیفہ من یہ نا تے شان کٹ دیئے کیونکہ علی آخر تے ہوندہ ہے تے جیڑا آخر تے آوے ہو دی شان کٹ دیئے میں آکھیا یا تے نشا بوتا کیتا تے اکل ماری گئی ہے یا ہاتھ کوئی زیادہ زور دے مار لینے اکل ٹھکانے نہیں رہی جی آخر تے آیا شان کٹ دی تے رب محمد نو کدی آخر تے نکل دا جی آخر تے آیا شان کٹ دی رب نے فرمایا مابوبہ شانہ تیریاں ودنے پر انتظار کر نبوت دے بوے نو تالا بھی تے توں مارنے نبوت دے دروازے نو جندرہ بھی تے تیرے کو لو مروانے نا حضور نے فرمایا علی تم ہی انتظار کر لمی خلافت دا دروازہ بھی تے تیرے تو بند کرانے نا میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن کہ سکول دا قائدہ مدرسے دا قائدہ الف تو شروع تے یا تے ختم ہوں دے نبی نے خلافت دا قائدہ بھی ابو بکر دی الف تو شروع کی تہتی علی دی یا تے جا کے ختم کر دی تو حضرات جرامی خلیفہ نے کہا کہ تیرے سزا دے نہیں کیونکہ دلیل تیرے پولو نہیں مانگ رہے سزا سنان لگا تو او زینب نامی خاتون کینڈ لگی عدب نالگال کرتے نو پتہ ہی نہیں کہ میں سید زادی بھی ہوں میں سید زادی ہوں خلیفہ حیران ہو کے کہندہ ہے سید ہو کے اپنے نانا دے من سب دے ڈاکہ پھی مار دی وہ کہندہ ہے انہوں سزا دے نہیں ہے مگر پہلے پتہ تے کرو کہ واقعی سید ہے کے نہیں لوگاں نے کہا جیس علاقے چاہی سی چند سال پہلے اکیلی سی ہونے بھی اکیلی یہ کوئی ادا والی وارث نہیں سانو نہیں پتہ سید ہے کے نہیں پرشانی بن گئی نا تو اس دور سادات دے آئیمہ ایک امام سن محمد بن علی رحمت اللہ تعالی علیہما لوگاں نے تیجی دسیانہ پہ سیدہ میں صرف بارہ امام نے لیکن ساڑھا عقید ہے سیدہ دا جیڑا بھی پتر ہوئے امامیں ہوں امام حسن دے بھی ساری اولاد امامیں تو امام حسین دے بھی ساری اولاد امامیں تو خیر محمد بن علی آئے خلیفہ نے اپنی کرسی پیش کی تھی کہندہ سونےوں بڑی پرشانی بنی ہوئیے انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے سزا دینی ہے مگر ایک کہندہ یہ میں سید ذاتی ہوں تو کوئی جاندہ بھی نہیں کوئی طریقہ دس ہو کہ پہچان ہو جائے کہ ادا خون خون رسول ہے کے نہیں اس سید ذاتی ہے کے نہیں محمد بن علی آس پہ فرمایا ایک ایڑا اوکھا کام سی جدے واسطے میں نو بلائے حضرت اے ایڑا اوکھا کام نہیں ہی سارے پرشانہ فرمایا شاہی شیران دے پنجرے بھی چوک کے سٹ دے ہو شیر کھا جاوے تے چوٹ بول دیئے تی یہ درندہ بھی پیر چوم گیا تے سمجھ لمی خون خون مصطفیٰ پہ یا دوڑ دا کیونکہ درندہ بھی خون رسول دا حیاء کر دا خلیفہ نے آکھے چوکو سٹو انہوں شیران دے پنجرے سے انہیں معافی مانگ کے آکھے دو میں گلہ جھوٹھی آنے نہ ان کو نبوت لبیت نہ سید زادین ماف کر دیو خلیفہ نے سزا سنائی سپائی لے گے سزا دے دربار پر ایاسی گستاخِ آلِ بیعت سے یہ تھے لوگ زیادہ ہوں نا تے وچ کوئی جیلمی مرزے جے بھی بیمانوں دے نے پلیت گلہ اٹھانا لے انہیں آکھے آجی کہ میں نہیں مندہ با درندہ بھی خوندہ یا کرے میں عدو مننگا جدو محمد بن علی خود شیر دے پنجرے جانے خلیفہ کہندہ ہے حضور اکلیاں دی گالوں دیتے اور سی انہیں ان پر مجمج بکواس کر دیتے تو فرمایا میں کیڑا انکار پیا کرنا ہے میں جامانگا مگر ایک شرط جامانگا حضور او کی فرمایا تین دن شیرانو پکھا پیاسا رفتے آج جامان شیر عملہ نہ کرے اے بیمان آکھے گا جیو رجے شیر کو لیرن بیٹھے بھی رہن تے عملہ نہیں کردہ رجی آؤ یا سی پکھا ہوندہ تے پتا لگدہ تین دن شیران دے نزدیک خوراک نہیں جان دینی پانی نہیں جان دینی تین دنہ بعد شیر حلکا ہوئے خوراک واسطے دروازہ تسی کھولے ہو تین دن انتظار کیتا گیا اعلان ہو گئے کہ سید تین دنہ بعد شیران دے پنجرے جائے گا پھر او دن آ گیا محمد بن علی آ گئے لوگ ارد گرد جمعہ نے شیران دے پنجرے دا دروازہ کھولے آ گیا آپ نے قدم اندر رکھیا لوگانے دروازہ بند کر دیتا شیر نے ویکھیا خوراک آ گئی ہے تیسرا دن نے کوئی چیز نہیں ملی حملے واسطے دوڑیا قریب آیا تھے میرے نبی دے خون دی میں کھا گئی شیر سی یا پال تو کتہ جی میں مالک دے پیر چمدہ پہ ہے کدھی ایک قدم چمد ہے کدھی دوجہ قدم پیا چمد ہے کدھی ارد گرد پھر کے تے سر قدمہ تے پیا جکاند ہے شاید اے منظر احمد رضا نے پڑھی آتے اکھیا تسلی ہو گئی ہے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھر آنا نور کا میں واقعہ پڑھیا تیران ہو گیا اتنی دلیری شیران دے پیرے چلے گئے غیب جو آواز آئی چپ کر جا علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اچھا شیر خون رسول دا بھی حیاء کر دا ہے نسبت رسول دا بھی حیاء کر دا ہے اہل علم تشریف فرمانے سفینہ جنگل وچی را بول گیا حضورد صحابی نے نام اور سی ایک باری بوجھ اٹھایا اسی تے نبی پاک نے فرمایا تُو تے سفینہ جتنا بوجھ اٹھا لینا جی میں کشتی بوجھ اٹھان دی یہ نا تُو اتنا بردن اٹھا لینا ہے تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی حضورد نے ابو حریرہ فرمایا تے نا یہ پہ گیا حضورد نے سفینہ فرمایا تے نا یہ پہ گیا حضورد نے ابو ترابا کھیا تے اج علی دے نام نالے وی لگا دیتا جاندہ ہے کیونکہ تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو جنگل وی جار سن کافلے نالو وچڑ گئے رستہ پول گئے ان پٹک دے پہنے رستہ کدی در کدی در نہیں پیا ملدا ادھرو شیر بھی پکھا سی کچھار چو نکلیا خوراک دی تلاش بھی چھ شیر دورو ویکھ لیا کے بندہ لب گیا تے شیر پوزیشن لے کے بے گیا کیونکہ قریب آوے تے میں جمپ مارا تے انہوں گرا کے تے پہلے خون پیاں پھر گوشت کھاں تے سفینہ بھی ترچی اکھنا لوے گے کے اگے شیرے تے شیر جدوں پوزیشن پیا لیندا سینا سفینہ نے آس کے فرمایا شوخیانا مار آنا مولا رسول اللہ او تنو نہیں پتا میں کملی والے دا غلامہ میں آقا کریم دا غلامہ میں نوکر آوے وہ شیر پوزیشن چھڑی تے دو مہلان لگ پیا تے قریب آیا سر جکایا تے سر دا اشارہ کر کے کہندہ ہے چالا تنو را تے پاوانا چالا تنو را تے پاوانا فرماندے نے اگے اگے ٹر پیا پھر جدوں راستے تے پہنچیا شیر میں نو اپنا سر جکا کے الویدائی سلام کیتا میں راستے تے چل پیا شیر واپس چل پیا ادھر خون رسول ادھر صحابی رسول ادھر شیر بھی اترام کر رہے ہیں ادھر بھی شیر اترام کر رہے ہیں تاریخ وچ صحابی اور آلدہ شیرہ اترام کر کے دسے ہیں کہ نبی دے یارہ تے آلدہ اترام کرنا گدرہ دا کام نہیں شیرہ والا کام نہیں گدرہ دا کام نہیں شیریوں دے نے جو نبی دے یارہ تے آلدہ بھی اترام کر دے انہیں نبی دی کاروا لے اللہ ی اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورہ الورہ ہے اس میں حسنین ہیں سیدہ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے امام آلی مقام امام حسین دی بارگاہ وشخیراجی عقیدت پیش کرنے واسطے آئے ہیں کون حسین کس دا ذکر سننا چاہنا ہے اور سن رہے ہیں شاہِ امم کی ادا کو حسین کہتے ہیں شاہِ امم کی ادا کو حسین کہتے ہیں پیام حق کی صدا کو حسین کہتے ہیں گواہی دیتی ہے اب بھی زمینِ کرب و بلا حیاتِ دینِ خدا کو حسین کہتے ہیں گواہی دیتی ہے اب بھی زمینِ کرب و بلا حیاتِ دینِ خدا کو حسین کہتے ہیں کوئی جو پوچھے تو خرشید بس یہ کہہ دینا فنا کو چھوڑو بقا کو حسین کہتے ہیں فنا کو چھوڑو بقا کو حسین کہتے ہیں اور کون حسین چراغِ گوڑلا وارثِ علومِ محرِ علی حضرتِ شاہ نصیر نے کمال بات کی تھی فرماندینِ رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین ستم گروں میں گھرے مسکر آ رہے ہیں حسین خدا کی رہا میں خود کو لٹا رہے ہیں حسین وہ کربلا کی طرف پڑھتے جا رہے ہیں حسین مٹا کے خود کو گھرانے کو ساتھ والوں کو مٹا کے خود کو گھرانے کو ساتھ والوں کو نصیبِ امتِ آسی جا گا رہے ہیں حسین کربلا جدوں بھی بیان کیتا جاندہ ہے تین چڑ گیا جائے لاندے یڈے اور جی میں زلحاج ویچ کسائی چھوڑیاں تے ٹوکے تیز کر دینے نا محرم ویچ ممبرہ تے بین والے زبانہ تیز کر لیندے یا آلِ بیعت دی صاحبانہ لڑائی کرانے ہیں تیہا کربلا ویچ اتنی بے دردی نال شہید کرانے ہیں اور انہاں دی کدی حسین نو منگتا بنا کے پیش کرنے ہیں کدی سیدان نو روندیاں بکھانے ہیں میرے پائیو یزیدیاں کولو پانی تیو منگدانا جیدے پلے کچھ نہ ہوندھا آرفے کھڑی رومی ہے کشمیر دائے کشیرے اللہ کرے سمجھ آ جاوے فرمان دے خسم کنگال جنادے ہوندے او بکیاں ہر ویلے خسم کنگال جنادے ہوندے تُسی میری بولی سمجھ رہے ہونے کیونکہ میں اسے علاقے دیں بادشاہ پور میرا گرائیں میں ویسے راول پنڈی ہونے تو میں بولی سمجھ دیں میں کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو آنوں اپنی بولی ویچی گال سمجھا ہوا تو خسم کنگال جنادے ہوندے او بکیاں ہر ویلے رجیاں خسمہ والے ہاں دے کارن لگے رہن دے مہلے ان میں ایک واقعہ ارض کرنا چاہنا ہے تاں کہ بات سمجھ آ جائے میں سمجھا سکا کہ حسین منگیا کیوں نہیں سی ادھے ایک بات بڑی توجہ نہ سننا حضرت آسم فاروق آزم دے پوتے نے حضرت آسم حضرت عمر فاروق دے پوتے نے کابے دا تواف کر رہے ہیں اور وقت دا حکمران اس وقت نام ذہن مجھ نہیں او بھی آیا سی حاج کرن فاروق آزم دے پوتے بھی تواف کر رہے ہیں تے خلیفہ غالباً ادا نا جعفر سی تواف کر دیا کر دیا آپ کو لاؤکے نہ کہندہ ہے حضرت سلام فرمایا والیکم السلام کہندہ ہے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی میں وقت دا حکمرانہ کوئی میرے لائک حکم تو فرمایا یار شرم ہون دی یہ رابدہ گھر سامنے ہوئے تے غیر کلو مانگا فرمایا شرم ہون دی یہ کابہ سامنے رابدہ گھر سامنے تے غیر کلو مانگا وہ چپ کر گیا جتا تواف کر کے باہر نکلے نہ حدود حرم تو باہر نکلے تیونے پھر جا کے نہ کندے تیاترہ کے کہا حضور حرم تو باہر آگئے ہیں میں وقت دا حکمرانہ کوئی میرے لائک حکم تو آپ نے فرمایا کی دےویں گا دنیا دی گال کران یا آخرت دی گال کران کی دےویں گا دنیا دی شہ مانگا یا آخرت دی مانگا رو کے کہندہ ہے کہ آخرت دا تی اپنا نہیں پتا کی بنے گا دنیا دے خزانے میرے کبزج نے جو حکم کرو گے میں دے دے آگا فرمایا جاں اپنا کم کر دنیا تے میں دنیا بنان والے کو لو نہیں منگی تیرے کو لو کی منگا دنیا تے میں دنیا بنان والے کو لو نہیں منگی تیرے کو لو کی منگا ادھے کو لو جدو ہی منگیا میں آخرت ہی منگی ہے میں ایمان تے خاتمہ منگیا ہے میں دین دی سلامت ہی منگی ہے ایمان دی سلامت ہی منگی ہے دنیا جڑے راب کو لو نہیں منگ دی اور یزیدیاں کو لو منگ دی حضرت امام لیس بن سعد مصر دے آئیمہ وچھ ایک امام ہوئے نے لیس بن سعد اور بہت بڑا وقت دا امام بھی اور بہت بڑا تاجر بھی شید دی تجارت کر دے سن وقت متعمل نہیں میں تفصیلا کچھ حرض کرنا آپ فرماندے نے اے واقعہ علماء دیوبند نے بھی لکھی ہے فرماندے نے کہ میں حاج واسطے آیا مکہ پاک نا تھوڑا ٹیم سی میرے کولتے میں سوچیا جبلی ابو کو بیستے چڑھا اس پہاڑ دے ہوتے کھڑے ہو کے تے نبی پاک نے چند ٹکڑے کیتے سن فرماندے نے میں جبلی ابو کو بیستے چڑھیا انیس سو چوراسی تک میرے قبلہ والسہ فرماندے نے اوہ پتھر میں خود دیکھے جد ہوتے کھڑے ہو کے حضور نے چند ٹھوڑے اوہ پہلے پیا ہو یا سی پھر جدو توسی ہوئی تو بہت ساریاں چیزہ انہاں نے ہٹا دیتے ہیں ویسے بھی جنا چیزہ نوویک کے ذرا پیار ودہ سینہ انہاں کھول ہوتے ویسے بھی تکلیف ہون دی تو خیر جو بات مرز کرنا چاہنا ہے فرماندے نے میں پہاڑتے چڑھیا امام لیس بن ساتھ تے پہاڑتے کو بزرگ کو بیٹھے سمجھ کپڑے پرانے نہیں اور جگہ جگہ تے تروپے لگے نہیں اللہ دی بارگاہ بھی جو دعا پہ کر دینے اور دعا دا انداز بڑا عجیب اے انداز سن لو قدیتہ جدوے لے انہاں منگیا کرو انہاں نے کہا یا اللہ اور پھر جب تک سانس سات دیندہ رہا کہنے دے رہے یا اللہ پھر سانس نکالے کہا یا رحمان اور کہنے دے رہے یا رحمان پھر سانس نکال کے کہا یا ارحم الراحمین پھر کہنے دے رہے تے ادیا رحمتان متوجہ کر کے تے پھر کہنے دے اللہ پکھوی لگ گئی ہے تے کپڑا بھی پرانا ہو گیا ہے پھٹ گیا ہے نمہ کپڑا بھی چاہی دے تے روٹی بھی چاہی دے کوئی کھانا بھی چاہی دے تے کپڑا بھی چاہی دے امام لیس فرماندے نے انہ دی دعا مکمل نہیں سی ہوئی آسمان تو ایک تھال اتریا جدے وچ انگوران دا پکیا گچھا بھی ہے تے دو نمے کپڑے بھی پینے انسلے چادرہ نمیاں کپڑے پینے فرماندے نے حیران کی اس بات تیسی کہ انگوران دے باگ وچا جے بوروی نہیں سی لگا موسم ہی نہیں سی بے موسم دے انگور تے نال نمے کپڑے کہ اندے نے میں تے حیران ہو گیا اتنا مستجاب دعوات کہ دعا کردہ گیا تیرا بنے فوراں غیب تو رزق پیج دیتے انہا میں نوویک کے فرمایا مسافر تو بھی آ کے انگور کھا لے کہ اندے نے میں آیا دو چار دانے چکے میں زندگی جتنا مٹھا انگور نہیں سی کھا دا انہا چند دانے کھا دے کپڑے اٹھائے تے نیچے چل پے تے چل دیا چل دیا کہ اندے نے ربا تیرا کتنا شکر ہے جدوں بھی مگیا تو انکار نہیں کیتا جدوں بھی آت اٹھائے انہیں تو کرم ہی کر دیتا ہے کہ اندے نے میں انگور چھڑے میں دوڑ پے آونا پتا تے کرا بابا کونے تارف ہو جائے نہ پتا چل جائے کدی مشکل آوے تینا کلو آ کے دعا کر آماں کہ اندے نے اوہ پہاڑ تو نیچے اترے میں بھی پیچھے پیچھے ججا رہے آسان جدوں مکہ دی گلی داخل ہوئے نا تے دنیا ویکھیا دوڑ پہ کوئی آت پہ چمد ہے کوئی پیر پہ چمد ہے میں کہا خالی میں ہی نہیں جاندہ اس بابے نو تے ساری دنیا جاندی یہ تو ایک بندہ جیڑا انہا دے پیر چمکے اٹھیا سی نا میں کہا یارے کون نے انہیں آکھیا تو نہیں جاندہ میں کہا میں نہیں جاندہ کہندہ ہے اے امام جعفر صادق نے اے امام جعفر ان سوالے وے جعفر صادق دے والد امام باکر انہ دے والد زین اللہ بے دین انہ دے والد حسین حسین دا پڑ پوتڑا ہاتھ چکے تے غیب چو انگور ہون یہ کربلا ایک واری حسین منگ دا کوسر نا جاندی کربلا میاں صاحب کہندے نے طاقت ہندیاں زور نہ لایا طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں پانی باج پیا سے ٹر گئے دین دنی دے سائیں امام نے فرمایا میرے نام نے دین استقامت نال بنایا حسین بچائے گا بھی استقامت نال بنایا انہیں دیکھو نبی دا یہ موجز ہے کہ نبی دا پیر پتھر تے لگے تے پتھر موم ہو جانا مقام ابراہیم اللہ توانو کدی توفیق دے وے سین حرم ویچ تواف کرو تے مقام ابراہیم نو وکھےو ویچ نبی دے قدمہ دے نشان مختلف ملکہ مجھ پتھر موجود ہیں ترکی دے اندر وی مدینہ پاک دے اندر وی کہ جنات حضور دے قدمہ دے نشان مسجد قبا دے نال ایک باغ قلسوم بن حدم دا باغ اس باغ دے اندر حضور جدو حجرت فرما کے کباچ داخل ہوئے تو اٹھنی تے بیٹھے سن حضور دے اٹھنی دا قدم پتھر تے لگا تے پتھر موم ہو گئے اٹھنی دے قدمہ دا نشان موجود نبی اٹھنی تے بیٹھے تے اٹھنی واس تے پتھر موم حضور دا قدم پتھر تے لگے تے پتھر موم یہ ہے موجزہ تے جڑے پتھر پیر تھلے موم ہوئے انا تاج بچے رہا زخمی کیوں کیتا ہوں تائف بچے پتھر مارے کے حضور زخمی ہو گئے لو لوہان ہو گئے کیونکہ کدی کرامت ہوں دیئے تے کدی استقامت ہوں دیئے کرامت بکھا کے مرید بنا سکتے دین بنان واسطے استقامت دکھانی پہنے تائف بچے فرشتے نے آکے آکھیا سی حکم کرو میں پہاڑ ملا کے انہوں پیس دیا آندی والے فرشتے ہواں والے فرشتے آکھیا سی ایسی ہواں چلاما تباہ کر دیا حضور نے کہا یا اللہ اینا زمینہ تے پھولان دی بارش کر اے میں نو جان دے ہی نہیں تو کدی کرامت اور موجزہ دکھایا جان دے کدی استقامت دکھائی جان دی ہے جدو دین بنانا ہووے نا تے پھر پتھر مارن والیاں نو دعاما دیتیا جان دیا نے پھر گالیاں دین والیاں تھلے چادرہ مچھائیاں جان دیا نے امام نے فرمایا اگر میں کرامت وکھاما تو دین بچدہ نہیں پڑیا استقامت نہ لے حسین بچائے گا بھی استقامت کا پھر امام عالی مقام بچیاں دیاں لاشاں دیکھیاں پایاں دیاں پوٹیاں دیکھیاں نہ ٹگ مگایا نہ گھبرایا نہ رویا ہر لاش نووے کے کیا امام عالی مقام پھر خود تیار ہوئے کوڑے تے بیٹھے ایک ٹھنڈی ہوا دا چونکایا پنجابی والا کیندہ دہ دامی دے پیشی ویلے ایک ہوا پیاری گھلی شاہ فرمایا نی تو کتھو آئیوں ہاتے کس وطن وال جلی جے قدی جامے وال مدینہ میڈا ونجی گھن سنیا آکھی نانا پاک نوائے نانا فرق کڑا ہن رہا اکبر اصغر کس گئے نانا عباس کندی اتے پیا ایک میں مسافر ہو بھی کھڑا تیارا ایک بیمار تنبوان وچ پیا پر نانے دی پاک شریعت اتو میں ونجا گولے گولے ککھ ارمان نا اکبر اصغر دا جو شریعت تینڈی کھولے جنگ کردیاں حسین پھر کوڑے تے نماز پڑیے میلو وال والیوں جردو نواتو آن والیوں اج سردی ہوئے تے مسجدہ مجھ گرمی دا انتظام گرمی ہوئے تے پنکھے لگے نے پانی موجود کالی نہ بچیانے پھر بھی اسی نمازاں پڑھنواستے نہیں آن دے ذرا کربلا ولویکو مدینیوں کتنا دور آگے ہے جدے پائی زبا ہو گئے پتی جے کٹ گئے بیٹے زبا ہو گئے ساتھی شہید ہو گئے مگر پھر بھی جدو نماز دا ویلہ آیا حسین نے تیمم کر کے کوڑے دی پشتے نماز نیت دیتی رئی وسطی بارش تیران تی مینڈا پیر آنکھے سبحان اللہ سبحان رب یلعالہ کیا جا رہے ہیں رئی وسطی بارش تیران دی مینڈا پیر آنکھے سبحان اللہ سارا تن زخمہ تھی چور آہا شبیر آنکھے سبحان اللہ جدہ وقت اخیر نماز پڑی تک دی راکھے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاشیتے ہم شیرہ کے سبحان تو کربلا دے شہیدان السلام میرا سلام اقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو لیکن کربلا بیان کر دیاں انہا ہستیاں دی کدی گستاخی نہ کر بیٹھے ہو جنان نبیدہ صحابی ہوندہ عزاز میں لے جنان دے حق ویچ قرآن اتریا ہے اور جو میار ایمان میں میں آخر تھی اپنے دادا جاندہ ایک فرمان اور ایک واقعہ آپ فرماندے نے میرا ایک دوست سی جہان خان ادانہ سی میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ تاج العلماء مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی تانسفی فرماندے سن کہ جہان خان سی اگران تو نہ پرہ ایک زمین انہوں نے لئی ڈیرہ بنایا کہ کئی واری کہا بیٹھا با مولوی جی تسی نہ میرے ڈیرے تھی آوے ہو یار بھی ہو دوست بھی ہو امام بھی ہو دعا کرے ہو فرماندے نے مصروفیات محافل دیا اتنی آسان کافی دن میں نہ جا سکیا ایک دن وقت ملیا تو انہوں اطلاع کیتے بغیر ہی نہ میں چل پہا اتنا دور نہیں سی میں پیدل ہی چل پہا کہ ڈیرے دار نہ ڈیرے تے پھر کتا بھی رکھ دینے انہیں بڑا دیا کتا راتی کھول دیندہ سی دنے بند دیندہ سی تو کتا بنیا ہویا سی تو میں جا رہے ایسا میرے یاردہ دے رہا سی تو کتے ویکھے آج نبی بندہ آ رہے ہیں تو ظاہر ایک کتے نے پہنک کئی روکنا سی متنبع کرنا سی بغیر نہ ہوئی انہیں تنبی کرنی سی لیکن میرا کیوں کہ یاردہ کر سی میں بے خطر جا رہے ساں پھر کتا بندہ ہویا ہے فرمان دینے کتے نے بڑا ٹل ماریا تے کلہ پٹا لیا آیا زہرہ ویچ تے کلہ پٹ گیا تے کتا دوڑیا اتنے تک جہان خان بھی نہ ہوئی لی جو بار نکلیا تو انہیں دیکھے کتا کلہ پٹا بیٹھ ہے مولوی رن تکلیف نہ دے وے او کھیتان دے وچھو دوڑیا آیا تے میں نو آکے کہندہ مولوی جی جفا پاؤ میں کہیا بھا توں کتا پھاد توں میں نو پھدنا ہے پھد کے مروانے تو توں کتا پھاد توں کہنا ہے جفا پاؤ ساکھیا مولوی جی انہیں کتا پھد اندر ٹیم نہیں تسی میں نو جفا پاؤ میں کہیا توں کتا پھاد انہیں خود میں نو جفا پا لیا فرمان دے نے جفا پاندہ گیا نا تے کتے نے پوکڑا بند کر دیتا تے کتا ہودے کول پہرن چو بیٹھے نا تے لوڑ کرن لگ پیا میں آکھیا جہان خانہ تے کتے نو کی ہو گئے کیا اندر مولوی جی پہلی واری آئے اس تو انو ویکھیا نہیں سی آج نبی سمجھ کے پوکڑے ہیں تے جدو میں جفا پایا ہے نا تے کتا سمجھ گیا بھائے کوئی مالک دا یارے تے کتے نو پتا ہے مالک دے یارانو نہیں پونکی دا کتے نو پتا ہے کہ مالک دے یارانو الفاظ کے پردے میں میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے یہ کتا ایڈی سمجھ رکھ دے تے امتی نو زیادہ سمجھ ہونی چاہی دیئے کہ جڑے جپے مار کے لیٹے نے جنہ دے بارج ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا ہاں کذا نب آسو یوم القیامہ اسی قیامت نو بینجی اٹھاں گیا تاں جاتا پاکے انہ دے بارج بھی زبان نو پاک رکھے ہو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العظم